دوستو آج میں آپ کو پاکستان ٹیلیویر انڈسٹری پاکستان فیلم انڈسٹری کی خوبصورت اور ذہین ادھاکارہ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو گندوی رنگت اور دلکش نکوش کے باعث اپنی شناکت منائے ہوئے ہیں وہ پاکستان فیلم انڈسٹری اور پاکستان ٹیلیویر انڈسٹری سے تقریب میں 20 سال سے جڑی ہوئی ہیں لیکن اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی آج بھی ان کی شوہرت بطور ہیروین یا مرکزی کردار کے لیے کم نہیں ہو پائی جہاں آج میں بات کرنے جا رہا ہوں پاکستان ٹیلیویر انڈسٹری اور پاکستان فیلم انڈسٹری کے مشہور و مروف ادا کر رہا ماریا واسطی کی اما ایسے وسوسے ابھی نہ ڈانو میرے دنوں تو ایسے ہاتھی میں نے سارے گھر کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے نا گھر میرے نام ہو نہ ہو میں اس گھر کی بڑی بہوں ہوں مالکن ہوں کوئی مجھ سے میرا حق نہیں چھین سکتا سب کچھ میرا ہی ہے اچھا مجھے جانے دو مجھے رات کے کھانے کی تیاری بھی کرنی ہے سب کے لیے خوبصورت ادا کرہ ماریا واسطی 14 اغسط 1980 کو افریقہ کے ملک تنظانیہ کے دار الحکومت دار الاسلام میں پیدا ہوئی ہیں ماریا واسطی کے اگر فیملی کی بات کی جائے تو ان کی فیملی کا تلق پاکستان فیلم انڈسٹری اور پاکستان ٹیلیو انڈسٹری سے ہے وہ مروف ادا کرہ نجمہ واسطی کی بیٹی ہیں اور تاہرہ واسطی کی بانجی ہیں اس طرح ماریا واسطی کا تلق ایک فلمی گرانے سے ہے لیکن اس کے باوجود ماریا واسطی کے والدین انہیں ڈاکٹر بنانے کے خواہش مند تھے جبکہ ماریا واسطی خود سے بزنس وومن بننا چاہتی تھی لیکن نہ تو ان کے والدین کی خواہش پوری ہوئی اور نہ ہی ان کی اپنی خواہش پوری ہوئی کیونکہ ہوتا تو وہ ہی ہے جو قسمت کو منظور ہوتا ہے ادھگرہ ماریا واسطی کا بچپن تو سوتھ فریقہ میں گزرا ہے اور اس طرح انہوں نے ابتدائی تلیم بھی وہی حاصل کی ہے لیکن کچھ عرصہ فریقہ میں رہنے کے بعد ماریا واسطی کے والدین لاہور شفٹ ہو گئے جس کے بعد انہوں نے لاہور کے ایک نججی سکول میں داخلہ لے لیا انہیں ادھگرہی کا شوق بچپن ہی سے تھا وہ سکول کے دور میں سکول کے اندر ہونے والے پلیز کے اندر حصہ لیتی رہی ہیں اور بعد میں انہوں نے کالج اور یونیورسٹی لائف میں بھی بقیدہ ادھگرہی کے شوق کو پورا کیا کالج اور یونیورسٹی میں ویریٹی پروگرام میں بچھر کر وہ حصہ لیتی تھی دوستہ اب بات کرتے ہیں کہ ماریا واسطی نے اپنے فنی کیریئر کا آگاز کیسے کیا اور کیسے وہ شوبیز کی طرف آئیں تو وہ اپنی والدہ نجمہ واسطی کے ساتھ اکثر پاکستان ٹیلیویجن سٹیشن پر جاتی تھی 1990 کی دہائی کی بات ہے ایک دن وہ اپنی والدہ کے ساتھ ایک ڈراما کے سیٹ پر مجود تھی تو وہاں پر پاکستان ٹیلیویجن کے مشہور ڈریکٹر بھتخیار احمد نے انہیں اپنے نئے ڈرامے سارا اور امارا کے لیے آفر کی اور انہوں نے اس کے لیے کام کرنے کے لیے حامی بر لی اور اس طرح ان کے فنی کیریئر کا بقیدہ آگاز ہوا تاہم انہیں جو شہرت حاصل ہوئی وہ بانو کدسیہ کے لکھے گئے ڈرامے کللو سے ملی اور اس کے بعد انہوں نے ایک سے بڑھ کر ایک یادگا ڈرامے پاکستان ٹیلیویجن انڈسٹری اور انٹی ایم انڈسٹری کو دیئے دو سب بات کرتے ہیں ماریا واسطی کے چند مشہور ڈراموں کی تو ان میں شامل ہیں آشیانہ آشیانہ 1997 میں بنا اسی طرح احساس ہے عورت کا گھر کونسا 2011 میں بنا ہے بادلوں پر بسیرہ ببن خالہ کی بیٹیاں دڑکن نید بارش کے آنسو رہائی تھوڑی دور ساتھ چلو دوند سسکیاں ایک اور ستم وغیرہ شامل ہیں اگر ان کی ٹیلی فلموں کی بات کریں تو ان میں شامل ہے کلو پرندہ اے بائی زرہ دیکھ کے ماما آئی لاب یو اسی طرح وہ ایک مارننگ شو کو بھی ہاسٹ کرتی رہی ہیں اور مارننگ شو کا نام تھا سن رائز فرام اسطنبول ادھا گرہ ماریا واسطی نے دو فلموں میں بھی کام کیا ہے یعنی کہ دوزار آٹھ میں بننے والی فلم رامچند پاکستانی اور دوسری ہے یرانہ یہ فلم دوزار نو میں بنی اور یہ فلم پشتوں میں تھی ماریا واسطی اپنے خوبصورتی اور صلاحیتوں کے بینہ پرک فلم ڈسٹری اور ٹیلوی انڈسٹری میں کام جاب ہوئی ہیں ماریا واسطی مشینی انداز میں کام کرنے کی قائل نہیں ہے لیکن انہوں نے جو بھی کام کیا ہے وہ چنکے اور صاف سترا کیا ہے اور وہ ہمیشہ اچھے سکرپٹ کی تلاش میں رہتی ہیں ماریا واسطی یہ بہت سارے سکینڈل بھی سامنے آئے ہیں کبھی وہ شراب پیتے نظر آتی ہیں اور کبھی اپنے بوائی فرنڈ کے ساتھ ان کا کوئی سکینڈل نظر آتا ہے لیکن انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی دوستو اگر ماریا واسطی کے آوارڈز کی بات کی جائے تو لکس ٹائل آوارڈ دوزا چھے بیسٹ سیٹلیٹ آوارڈ فردہ بیسٹ ایکٹس وہ حاصل کر چکی ہیں اگر پر ہم ان کے لئے دعا گو ہیں کہ وہ اچھے چھے ڈراموں میں کام کریں اور اپنی ایکٹنگ سے اپنے چاہنے والوں کو محضوظ کریں دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ کو یہ بائیوگرافی پسند آئی ہے تو پلیز آپ مجھے اپنا پیار اپنی محبت دیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تھینکی سو مچ اپنا بہت سارا خیال رکھئے آپ تمہاں دوستوں کا بہت بہت شکریہ سبسکرائب تو آور چینل بائی کلکنگ سبسکرائب بٹن کلک دا بیل بٹن سبسکرائب تو آور چینل ممنون workforce ممنون موسیقی